بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل سے بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم نا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس پھلیاں گوشت کی ریسپی تو کرتے ہیں سٹارٹ تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے مطن پھلیاں گوشت کی ریسپی پھلیاں گوشت کی ریسپی پھلیاں گوشت کی ریسپی دو کپ ہے دو کپ ہے آدمیز پھلیاں گوشت کی ریسپی پیاس ہے دو بڑے پیاس چاپ کی ہوئے لسن کا پیسٹ ہے ایک چمچ 3-4 سبس مرچے چاہیے ایک ٹوماتر ہے میش کی آوہ چاہیے نمک حسبیت سائکا میں ایک سی ڈیٹ چمچ یوز کر رہی ہوں چرک میں چاہیے تکا مسالہ ہاف چمچ یوز کروں گی دنیا ازیرا پودر ہے ایک چمچ اور گرم سالہ ایک چمچ تو چاہیے ہمیں آئل اور شکار ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھٹوں میں آئل ڈالیں گے تکاہیے ہیں چوار پانچ چمچ آئل شامل کریں گے اس میں ڈالیں گے پیاس فلیم کو آپ میڈیم رکھیں تو سارا پیاز ہم اس میں چاپ کی ہوا شامل کر دیں گے اور پیاز آپ نے بریک بریک سا ہی چاپ کرنا ہے چھوٹا چھوٹا سا اور جو پیاز ہے اس کو ہم ذرا سوفٹ کر لیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے ادھرک لسن کا پیسٹ ایک دو مینٹ تاکہ جو ادھرک لسن ہے وہ بھی ہلکا سا کوکوچ ہے اس میں شامل کریں گے ٹواتر اور سبس مرچے ٹواتر چونکہ فریز تھا تو میں نے اس کو میش کر لیا اس میں ہم جو باقی مسالے ہیں وہ بھی سارے شامل کر دیں گے نمک مرچ والے آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک تو میٹھا مسالے کو بونیں گے اچھ طریقے سے دن ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ مٹن اور مٹن کو ہم نے اس مسالے میں بہت ہی اچھ طریقے سے بھوننا ہے تقریباً دین چار منٹ تک تک اس کا جو کلر ہے ہلکا ساتھ چینج ہو جائے رائٹ اس میں ہم تین چار چمچ دہیں ایڈ کر رہے ہیں دہیں میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا میں بھول دی تو ہم اس میں دہیں بھی ایڈ کریں گے تقریباً تین سے چار بھرچ مچ ہے تو دہیں ڈالنے سے کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور جو گوشت ہے وہ اچھ طریقے سے بھون جاتا ہے اس کا جو کلر ہے ہلکا ساتھ چینج ہو چکا ہے تو ہم شامل کریں گے اس میں پھلیاں پھلیاں گوشت بہت ہی مزے کا سالن بنتا ہے بہت ہی دادہ ٹیسٹی آپ مجھ ٹرائے کیجئے گا اس کو بھی ہم ایک دو منٹ بھونیں گے پانی شامل کریں گے تقریباً تین سے چار کپ پانی ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو ہم نے پھلیاں گا لگانا ہے ٹھیک ہے تقریباً ہم اس کو لگائیں گے بند کریں گے اس کو لگو ساتھ پھولی۔ پندرہ منٹ کے بعد ہم چک کرتے ہیں کہ ہمارا جو مٹن ہے وہ کوکھو چکا ہے یا نہیں تو ہمارا جو مٹن ہے وہ کوکھو چکا ہے تو پھر ہم نکال دیں گے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت اچھی لگے ہوگی بہت ایزی اور فٹا فٹ بننے والی تو پلیز آپ اس کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکراب کرتی جائے گا اور اپنی دعاو میں یاد رکھے گا اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے تو حاضر ہوں گے ہم نئی ریسپی کے ساتھ اور اس کو ہم گارنش کر لیں گے دھنیا کے ساتھ سبس مرس اور لیمن کے ساتھ اوکے تو یہ ہوگی ریڈی اللہ حافظ